آم شنطی 15 سپٹیمبر 1974 سوابت ہوا مہارتی جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں ان کا اس ریتی سرویس کرنے کا پارٹ بھی آٹومیٹیکلی بدلی ہوتا جاتا ہے پہلے آپ لوگ بھاشن آدھی کرتی تھی اور کورس کراتی تھی ابھی چیئرمن کے روپ میں تھوڑا بولتی ہو کورس آدھی آپ کے جو ساتھی ہے وہ کراتے ہیں ابھی اس سمیں کوئی کو آکرشن کرنا ہمت اور الہاس ملانا یہ سرویس رہ گئی ہے تو فرق آ جاتا ہے نا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں انوبہ ہوگا جیسے کی آکاشوانی ہو رہی ہے کہیں گے یہاں کوئی آوتار ہے اور یہاں کوئی ساندھارن شریف دھاری نہیں ہے آوتار پرگٹ ہوئے ہے جیسے کی ساکشاتکار میں انوبہ کرتے کرتے دیوی پرگٹ ہوئی ہے مہاوات کی بولے اور پرائیلوپ ابھی کی سٹیج وہ پرشات کا لکش یہ ہونا ہے آپ لوگوں کا شروع میں تھا شیطلا دیوی کا پارٹ ابھی ہے چوالا دیوی کا پارٹ پہلے سنیہ سے سمیت سمنت میں آئے اور اب پھر شکتی سورو بننا ہے ابھی صرف گن اور سنیہ کا پرباہ ہے یا نولیج کا پرباہ ہے لیکن ساکشاتکار مورت انوبہ کرے کہ یہاں کوئی ساندھارن شکتی نہیں ہے جیسے سوریہ کی کرنے فیلٹی ہے بیسے ہی کیا مرسٹر سرو شکتیوان کی سٹیج پر شکتی ہے وہاں وششتہ ہو روپک کرنے چاروں اور فیلٹی انوبہ کرے میں ویگن بناشک ہوں اس مرتی کی فیٹ پر ستیتھ ہو کر کاروبار چلائیں گے تو ویگن سامنے تک بھی نہیں آئیں گے اچھا سیونٹی فور کی مورلی ہے کیا سنا بابا کہہ رہے ہیں ابھی یہاں نوینتہ ڈکھائی دے کونسی کونسی نوینتہ ڈکھائی دے نظر نہ آئے اوپر سے جیسے کیا ہو رہی ہے سادہان بول نظر نہ آئے کیا ہو رہی ہے آکات شوانی ہو رہی ہے تو ابھی گوپیپن کا پارٹ سماپت شیطلہ دیوی کا پارٹ سماپت ابھی کونسا پارٹ دھارن کرنا ہے جوالہ مکھی اور شیطلہ اور جوالہ دیوی مہارتی جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کو اس ریتی سرویس کرنے کا پارٹ بھی آٹومٹیکلی بدلی ہوتا چاہے گا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہاں انبہو ہوگا جیسے آکات شوانی ہو رہیں گے کہیں گے یہاں کوئی کون ہے اوپتار یہاں کوئی سادھارن شریردھاری نہیں اوپتار پرگٹ ہوئے ہیں جیسے کی ساکشاتکار میں انبہو کرتے کرتے دیوی پرگٹ ہوتی ہے مہاواک کے بولے اور گائے یہاں بابا نے ایک ادھارن بھی دیا ہے جو اس مورلی میں ہے کنس کا ادھارن دیا ہے کنس کے سامنے وہ جو کماری پرگٹ ہوئی اوپتار وہ اس کو مارنے گیا نا ساتھو آٹھوے کو یا ساتھوے کو تو وہ اس کو ساتھوے کو وہ کہتی وہ تو کماری ہوتی ہے اس کو مارنے جاتا تو وہ پرگٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ادھار تیرا کال کا جنم ہو چکا ہے تو دیوی پرگٹ ہوئی مہاواک کے بولے اور گائے تو یہ ہمارا ہے یادکار اوپتار ساکشاتکار تلانی ہے کونسی نبین تلانی ہے اپنے بول کیسے ہو اکاشوانی سویم کو کیا سمجھنا اوپتار سمجھنا میں اوپتار ہوں اوپتار آئے اکاشوانی کی اور ودرش گائب اوپتار ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے ایک اوپتار کا جیون اوپتار بھارت میں باہر کے دیشوں میں اسے اوپتار تو نہیں کہتے ہیں برانتو وہاں پروفٹ بھگوان اپنے میسنجر بھیجتا ہے یہاں پر بھگوان خود ہی آتا ہے ایسی ماننی آتا ہے سب سے زیادہ اوپتار بشنو کے دکھائے ہیں یہ اوپتار کا کونسپ بھی باہر میں آیا کیونکہ ویدوں میں اوپتار نہیں ہے کئی پر بھی ویدوں میں اوپتاروں کا اولیکھ نہیں ہے پوسٹ ویدک پیرٹ جو ہوا پورا فرمہ اوپتار کورنر میں آیا ہے اس میں بھی سب سے ادھک بشنو دشہ اوپتار گروٹ پوران اور پھر اس کے بعد میں بائیس اور کہیں پھر چوبیس اور پھر باقی دھرموں میں بھی تھوڑے تھوڑے دکھایا ہے پھر باقیوں کے بھی اوپتار آنے چالو گے جیسے شکتیوں کے اوپتار بھاگوات دیوی بھاگوات میں یا گنیش کے اوپتار یا شیو کے اوپتار گنیش کے شیو کے دیوی کے یہ سارے بھی دکھائے ہیں پھر بات میں پر مکھے روپ سے جو اوپتار ہے وہ وشنو میں دکھائے ہیں تو اوپتار جو ہوتا ہے وہ کیا ہے دیکھتو یہ اس کا جیون کیسا ہوتا ہے وہ کپرگٹ ہوتا ہے کیا کرتو جو کرتا ہے یہ سارے پھرشنے ہیں یا دی ہمیں اوپتار بننا ہے تو جو اوپتار کے جیون میں تتھا کتیب باتیں دکھائی ہیں بہت اوچی باتیں دکھائی ہیں سادر یکتی تو اوپتار سمجھتے نہیں سمیم کو وہ تو کوئی ایک ہوتا ہے ہزاروں میں لاکھوں میں اس کو بہت مہان سمجھا جاتا ہے تو اوپتار کپ پرگٹ ہوتے ہیں جب دھر مگلانی ہوتی ہے تب پرگٹ ہوتے ہیں اور جب سمسار میں سمجھتے آئے چرپ پر پہنچ جاتی ہے اور شاپوں سے مرکت کرنے کے لئے کتنی شاپی تاتمہ ہے ان کو سادو سنتوں نے پہلے ہی کہہ کے رکھا تھا کی فلا فلا سمجھے پر تب تم کو مکتی ملے گی تب تک بنے بٹھے رہو شیلا اور جب اس کو بہت پکارا جاتا ہے ترائیم آم ترائیم آم ترائیم آم پکارتے ہیں اس کو ہے پربو مدد کرو پرگٹ ہو جاؤ اور اوپتار مصیبت کے گھڑی میں وہ پرگٹ ہوتا ہے اور جرورت مصیبت اس کے لائق کاری ہوتا ہے تب جب اس کا ٹائم ہوتا ہے تب اور یا یدہ یدہ ہی دھرمت سے گلانی جب دھرمت کی بہت زیادہ گلانی ہوتی ہے تب وہ نیا دھرمت تھاپن کرنے آتا ہے اور جب بہت بھکتی کرتے ہیں تو اس کا فل دینے کے لئے وہ آتا ہے اوتا رہتا ہے اور کوئی دشت شکتی پریترانہ یا سادونا جو دشت ہے ان کا ناش کرنے کے لئے پریترانہ یا سادونا جو پریتر ہے ان کو اور پریتر کرنے کے لئے پریترانہ ان کا پریتران کرنے کے لئے مطلب لبریٹ کرنے کے لئے اور پریتر بھی کرنے کے لئے جو گیتہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو گیان ہے راجگوی بیدیا راجگوی پریتر کو بھی شبد کہیں نہیں ہے پیدوں میں اوتار شبد کہیں نہیں ہے ورب کریا روپ میں تو کہی ہے ہی نہیں کہ اوتریت ہوتا ہے جو پرانوں میں آیا ہے اوتار پرانتو کریا ورب روپ میں نہیں ہے کیول ناؤن روپ میں اوتار اوتریت ہونا یہ ایک تھوڑا دوسرا concept ہے تو اور کس لیے آتا ہے صرف ایک کنی آنے کو کا اوتھار کرنے کے لئے جب آنے کو کا اوتھار کرنے کا سمیں ہوتا ہے تب آتا ہے اوتھار ارثات اوتھار ارثات اوتھار ارثات کیا اوتھار شبد کا ارثہ اوتھار کلیان نہیں اوتھار دوسرا شبد ہے مکتی مفت کرنا ارثات اوتھار کرنا تو فری اوتھار ارثات تو لیبریٹ تو فری جو بھی بندہ نے اس سے چھوڑانے کے لئے اور کس لیے آتا ہے اوتھار ساکشت کرنے کے لئے اور میسیج دینے کے لئے نیا سندیج دینے کے لئے اور اپنی ریلائے کرنے کے لئے یہ بھی ایک دوسرا کونسٹ ہے کہ بھگوان اوتھار جو آتا ہے وہ لیلائے کرنے کے لئے آتا ہے رام کے روپ میں آتا ہے کرشن کے روپ میں دکھایا ہے کبھی مریادہ پورشوت مریادہ اس تھاپن کرنے کے آدرش جیون کوئیسا ہے وہ بتانے کے لئے آدرشو یقنی کیسا ہوتا ہے پتی کیسا راجہ کیسا ہوتا ہے بیٹا کیسا ہوتا ہے شاشت کیسا ہوتا ہے that بھائی کیسا ہوتا ہے یہ سب کرنے کے لئے اوتار پرگٹ ہوتے ہیں اور دوسرا لیلا پرشتن لیلائے کرنے آتا ہے پریورتن کرنے آتا ہے اور انبہو کرانے کے لئے کونسا بھکتوں نے جو بہت بھکتی کیے گوپیوں نے ان کو آتی نریہ سکر کا انبہو کرانے ہو آتا ہے اور سمیہ کی پہچان دینے اور اس کا کرتو کرنے کے لئے بھپر سندھ سور دینو تا پربھو دھر بیدہ سریرہ بھپرسند سور دینو بھپرستdays دینو بھپرست兒 کھلیان کرنے کے لئے دینو بھپرست سور سور ارتhal دیو dá دینو ان سب کا کھلیان کرنے کے لئے پربھو دھر بیدہ سریرہ الگ الگ دہو وہ دھارن کرتا ہے ایسا شاستروں میں لکھا ہوا ہے تو وہ سویرتار کون ہے کس کی باتیں چل رہی ہیں بھگوان کی یا ہماری وہ تو بھگوان کیلئے کہا ہے پرنتو ہم کہہ رہے ہیں یہ اوتار بابا کہہ رہے ہیں یہ تم ہو ایک عویقت وانی ہے جس میں کہا ہے ایک اوتار پرکٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سنسار میں ہم چل نہیں کرانتی ہو جاتی ہے ریولیشن ہو جاتا ہے بہت بڑا وپلو جس کو کہتے ہیں کرانتی ارثات زبردست ایک پرانی ریتی روڑیواد سب کے پرتی ایک بہت بڑا بھگاوت ویروڈ کا بھاو یا کہو اس کو ریولیشن اس کے خلاف وہی بھگاوت جس کو کہتے ہیں باغی تو یہ جو ہے نا this is known as جس کو ریولیشن کہتے ہیں ریبلیان کہتے ہیں ریبل ویدرو ہوتا ہے ایسا پورا ویپلو ویدرو کی فتیتی کریئٹ ہوتی ہے تو وہ کرنے کے لیے اوتار آتا ہے تو ابھی جتنی باتیں بتائیں یہ سب بھگوان کے لیے تو چھوڑو یہ سب ہمارے لیے تو ہم کس لیے آئے ہیں کب سے پہلے یہ سمجھو اسی مولی میں اس کے پہلے ایک دو پیرگرافیں اس میں بابا نے کہا ہے ایسے سمجھو کہ ابھی ابھی پرگٹ ہوئے ہیں ابھی ابھی پرمدھام سے آئے ہیں اپنا کرتگیہ کیا اور چلے جیسے وہ اوتار پرگٹ ہوتے ویسے تم بھی ابھی ابھی اس سنسار میں پرگٹ ہوئے ہو یہ سمجھتے رہو تو میں کس لیے پرگٹ ہوا ہوں واپس وہ سارے پرشنوں پر آ جاؤ جس کے لیے اوتار پرگٹ ہوئے تھے پھلیان کرنے کے لیے ادھار کرنے کے لیے میسیج دینے کے لیے یوگ بدلنے کے لیے دوشتوں کا دوشت پرورتیوں کا ناش کرنے کے لیے دوشتوں کا ابھی پھلیان کرنے کے لیے دوشتوں کا ناش کرنے کے لیے نہیں کہیں گے جے کھڑان چی ونکٹے سانگو سانڈو تیار ستکرمے رتی باڑو نیانیشوری میں سنت نیانیشوری لکھتے ہے کہ جو دوشت ہے ان کی دوشت پرورتی تیار ستکرمی رتی باڑو ان کا ستکرم کے پرتی پریم بڑھ جائے اس لیے بھگوانت ہے پریورتن ہو گیا تو جیسے چیتنے مہاپربو کا دکھا ہے چیتنے مہاپربو کو بہت بڑا آتار مانو جاتا ہے تو چیتنے مہاپربو یا سبھی آتاروں کے جیون میں ایک جیسے ان کے سنگ میں جو بھی دوشت آتے ہیں ان کے سنگ میں آتے ہی ان کا پریورتن ہو جاتا ہے نیتو جگہی مدہی اتنے دوشت ویکٹی تھے ایسا کوئی بھی پاپ نہیں تھا جو دونوں نے نہیں کیا تھا ہر پرکار کا پاپ انہوں نے کیا تھا جب چیتنے مہاپربو نے اپنے ششے کو بھیجا ششے یا ساتھی کو بھیجا نتائی نتیانند کو تو اس کو بہت جھو سے وہ مٹ کا بڑا تھا جگہی مدہی دونوں نے بہت اس کو مارا پورا خون آنے لگا اور جیسے چیتنے مہاپربو آیا ان کے سنگ سے پریورتن ہو گئے تو اوتار کس لیے آتا ہے پریورتن کرنے کے لئے تو ہم کس لیے آئے ہیں ایسے بہت جگہی مادہی سنسار میں ہے اور ادھر کی پرشنو پھر صحیح ہم کس لیے آئے ہیں جس لیے وہ آئے تھے لیلا کرنے کے لئے ہم بھی لیلا کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پر لیلا لیلا دھری لیلا دھر لیلا پرشوتم اور ایک آدرش رام کس لیے آیا ہے رام اوتار دکھایا ہے انشا اوتار دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک پورنا اوتار ایک انشا اوتار ایک سولہ کلا ایک چودہ کلا ایسا شاستروں میں لکھا ہے چودہ کلا مطلب جیسے کرشن اپنی سمپورنا کلا کے ساتھ پرگٹ ہوتا ہے پرانتو رام انشا اوتار ہے پرشو رام انشا اوتار ہے وہ اس سے بھی تھوڑا lower 14 وہ 12 ایسے دکھا ہے تو رام کس لیے آیا ہے آدرش جیون آدرش پتی کیسا ہے آدرش بیٹا کیسا ہے آدرش راجہ کیسا ہے آدرش بھائی کیسا ہے آدرش میتر کیسا ہے یہ سب کرتب اس نے کر کے دکھایا ہے اس کے جیون میں سارے کرتب اس نے دکھایا گیا ایسا آدرش ہوتا ہے تو آدرش تو ہمیں بھی اپنے جیون سے آدرش کیا ہے یہ بتانے والے سمسار میں بہت ہے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے پر وہ خود توڑی کرتے وہ بتاتے ہے لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے پر خود نہیں کرتے تو یہاں ہم کو آدرش ستھاپت کرنا ہے یہ اوتار کا کرتے ہوگی اور اوتار یہ بھی ہے ہم تو کتنا اوچہ سوما شاید ہی گرو نے آج تک کوئی اپنے شش کو یہ سوما دیا گیا کہ تم اوتار ہو گرو ہی نہیں سمجھتا کہ میں اوتار ہوں اسے خود ہی سندگ دے اپنے ویخت پر تو آدرش جیون جو جو ہمارے کرتو ہے وہ سارے آدرش ہو جائے جو جو سیوہ ہے اس میں بھی ہم آدرش ہو جائے برات کال اوٹی کے رگنا تھا مات پتا گرو نا وہی مات ایک کرتو اس کا دکھایا ہے بچپن سے لے کے تو جب تک انت تک سب کرتو ایک دم جیسے آدرش کی چرم سیمہ ہے ایک ایک کرتو اس کا بھولا پن اس کی وانی ایک طرف لکشمن دکھایا ہے ایک دم کرو دی یا کروش سے بڑا ہوا وہ ہر چیز میں اس کو کرو داتا یہ بھی ایک پرسنگ رام میں لکشمن پوچھتا ایک بار ون نے کی ایسا کیوں ہے کی مجھے بار بار کرو آتا ہے اور آپ کو کیوں نہیں آتا وہ تھوڑا نیتک شکشہ کی بات وہاں ہے کرو ادھر لکشمن کا کرو اور اس میں ترنت رام کے جو وچن ہے رگو نات کے وچن جو ہے ایک دم شیت جل کی در آئے اور اس کو مہان دکھایا ہے ایک طرف سادھارن بھی دکھایا ایک طرف مہان اور سادھارن ریٹت وہ بھی دکھایا ہے اس کے دوارے بہت سارے پھر چمت کار دکھا ہے شیلہ جو ہے پتھر بنی بیٹھی اہلیا اہلیا کا ادھار وہ ادھار کتنے سمیہ سے پرتکشہ کر رہی شبری اور اس کے پرتی وہ پریم بھاو اس کا مطر کی وٹ یا نشاد راج تو یہ سارے دکھایا ہے کہ وہ کیسا ایک آدرش ہے اور کبھی بھی اس کو بہت زیادہ ایک پرسند چھوڑ کر سیتا جب کھو جاتی ہے تو باقی سب جگہ اس کو almost سپر یومن ہی دکھایا ہے وہ ایک اس میں تھوڑا سا وہ مگ مگ مدھکر شری تُم دیکھی شری تامر گنین وہ دھون رہا ہے کہ ایک سے بات کر رہا ہے پنچیوں سے جھاڑ سے اسے اسے تو کہنے کا بابا بابا کہہ رہے تم اوتار ہو تم اوتار ہو تم پرگٹ ہوئے اوتاروں کا پرگٹ شبط آتا ہے پرگٹ ہوتا ہے وہ پرگٹ ہوتے پرادور بہا ہو یا کہو ان کا پرگٹ ہو یہ شبط ہے اوتار شبط کا آتا 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 تو ویسے تم بھی آئے ہو کب آئے ہو کب آئے ہو تو ستیوگ میں نہیں ابھی ابھی پرگٹ ہوئے ہو یہ سمجھ نا ہے کہ میں آدم آبھی پرم دھام سے یہاں پہنچ ہوں اور یہ جتنے کرتا ہوئے سارے کرتا یوک پریورتن کرنے کے لئے سندیج دینے کے لئے دشت پرویتیوں کا ناش کرنے کے لئے پویتر ہمیں لکھا ہے ارجن میرے جنم اور میرے کرتا دونوں ہی دیویہ تو ہمارا جنم بھی دیویہ ہے اور ہمارا کرتا بھی دیویہ ہے تو دیویہ کرتا کرنے کے لئے میں آتمہ اس تن میں پرگٹ ہوئی ہوں تو آوتار یہ سارے چیزیں کرنے کے لئے پرگٹ ہوتا ہے اب دوسر آہ آوتار آئی ہے آوتار کس لئے آئی ہے سنسار پریورتن کرنے یہ بھی اچھا ہے تو آوتار کا جیون کیسے ہوتا ہے اس کے لئے کرشن کا جیون اگر دیکھا جائے جو دکھایا ہوا ہے کس طرح جیون ہے ایک جو بات اس کے جیون میں ہمیشہ ہے وہ نون اٹیجمنٹ کہیں پر بھی اٹیجمنٹ نہیں کرشن کے جیون میں ایک بات جو دکھائی ہے شاسروں میں وہ ہے دش مس کند بھاک 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 کہیں پر بھی آسکت نہیں ہو جاتا ہے گوپیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے سب کچھ کیا جانے کا سمیہ پیچھے مڑھ کر پھر رہتا ہے پارٹ پورا ہوا چلو آگے پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھتا ہے جیون میں کیا کیا ہو رہا ہے کوئی پشتہ نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی درد نہیں کوئی پیڑا نہیں کوئی پشتہ نہیں سب کچھ کر رہا ہے پر اٹیجمنٹ ہی نہیں ہے اس کے لئے ہر ستیتی میں وہ ساکشی ہے ہر ستیتی میں ہر سین میں مہا ورز میں اتنی ہلچل ہو رہی آگے پر اس کو کبھی بھیم جیسا یا ارجل جیسا ہلچل میں آتے ہوئے کوئی بھی سین نہیں ہر جگہ وہ تٹھست ہے ستت پرگ ہے ایک یوگی ہے تو آوتار جو ہوتا ہے وہ اگر وہ آسکت ہوتا تو وہ دکھی ہوتا اور تکال درشی کی ستیتی میں ہر کرت بھی کیسے کرتا ہے اس کو جیسے پہلے ہی بتا ہے کیا ہونے والے ہیں سمپورن گیان کیا سمپورن سروگ ہے سروگ کی سٹیج پر بیٹھ کر ہر کرت بھی کرتا ہمارے گیان میں جو آدر شگ جو کہا ہے کہ سمپورن تا کی پری بھاشا ہے وہ اگر شاستروں میں دکھائے ہوئے شری کرشن کا جو ورن ہے اس میں ساری بات آجاتی ہے ترکال درشی ساکشی آنا سکت نرمو ہی ہے کسی سے کوئی مہ نہیں وہ پرام ہے اب لیلائے بھی کرتا ہے تو دوسری طرف گیتہ کا اپتیش دے رہے یوگی کی پری بھاشا دوسری طرف کرم یوگی بھی ہے تو ہر طرح سے اس کے لئے اس کو سب سے بڑا اتار مانا گیا ہے اپنا کرتا بھی وہ کہیں ون میں جا کے سنیاس کے وستر دھارن کر کے دھانوین کرتے ہوئے دکھائے نہیں اس چلتا پھرتا یوگی کرم کرتے ہوئے یوگی کرم کی کہیں پر بھی اس نے یہ نہیں کی کرم نہ کرو کرم بن لئے کہیں نہیں کہا وہ خود ہی اتنا alert ہے جیسے جاگری توستہ میں اور دوسرا وہ یہ کبھی نہیں بولا وہ کس لئے آیا وہ بھولا ہی نہیں وہ کس لئے آیا اس کو نیرنتر پتا تھا میں اس سنسار میں کیوں آیا ہوں آگے سنڈے کی مرلی بابا نے پوچھا کیا کرنے آئے تھے کیا کر رہے ہو سوین سے پوچھو کیوں آئے تھے بھول تو نہیں گئے ہو کیا کرنے آئے کپاس کس لئے سمرتی ہے نیرنتر ہے تو اگر ہم آتار ہیں اور ہمارے یہ سارے کرتا ہوئے تو ہم کو بھی یہ بھول نہیں ہے کہ میں کس لئے آیا ہوں جیسے یہ بھولا تو یہ نیچے جو بھی چیزیں ہے یہ سب آ جائے گی یہ سب کچھ نیچے جیسے کھڑے اجگر کی طرح نگل نیچے پر جب تک یہ سمرتی رہتی ہے ہم مہان کرتوے کی لئے آئے تو نہیں ہوتا ہے اور کیا ہے اکاش وانی اکاش وانی وانی ویبید بھارتی نہیں آج کال تو اکاش وانی 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 کوئی مانتے نا اکاش وانی مطلب وہ سمجھا جاتے آج کال وہ آکاش وانی تو کوئی تو وہ ویبید بھارتی اور وہ والی نہیں آکاش وانی آر دیو وانی امرت وانی گگن وانی ریکل جس کو ریولیشن ایسے الگ الگ شبد ہے کون بول رہا یہ دکھائی نہیں دیتے آکاش وانی ہوتی ہے بس اور ادھر سے جیسے بجلی چمکتی ہے آکاش وانی ہوتی رکو وغیر وغیر تو ہماری وانی بھی کتنی پاور ہوتی ہے پاور ہوتی ہے وہ سب سنتے ہے کوئی اس کو سوکار نہیں کرتا راون راون نے بھی سوکار کی ہے راون نے کنس کنس کے سامنے جب آکاش وانی ہوئی تو اس نے مانی لیا نہیں تو اتنا پیار تھا اپنی بہن سے سیدھا جیل میں ڈال دیا تو اس نے سوکار کیا اس آکاش وانی کو بھلے وہ دوشت تھا پرانت اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ڈونٹ بیلی کچھ نہیں ہوگا ایک دم اوہل چھوڑو یہ تو ہوتی رہتی آکاش وانی آکاش وانی ایک دم ہمیشہ نہیں ہوتی رہتی ہے تو آکاش وانی حرث بہت اس میں پاور ہو وانی میں بابا کیا کہہ رہے آکاش وانی ہوئی ایسا اوپر سے آکاش وانی ہو رہی ہے یہ سارے مہارتیوں سے ملاقع تھے پوری مرلی جس میں شاید سبھی دادیا سامنے بیٹھی ہے تو بابا کہہ رہے کہ تم نے وہ سیوہ تو بہت کر لی گوپی کا پارٹ اب ختم ہو شیط دیوی کا پارٹ ختم ہو اب جوالہ دیوی کا پارٹ پاشن تو بہت دیدی ابھی چیئرمن جیسے بیٹھے تھوڑا سا بول آکاش وانی کی ابھی انوباؤ کرانے کا پارٹ یہاں روج صبح سے لے رات تک کتنے ٹوریسٹ آتے جارور نہیں سب گیان سے سب کو پکڑ پکڑ کے پربا کرنا ہے گیان سے ہوگے بھی نہیں سب ایسے ہوں گے ان کو اگر کسی میں دیوی ساکش اتکار ہو شانتی کا انوبہ ہو پریم کا انوبہ ہو یا کسی جیون کو دیکھ کر اس مہانتہ کو دیکھ کر یا سادگی کو دیکھ کر اس سے وہ زیادہ پرباویت ہوں گے ہمیں بینا کچھ بولے جب جب جروری نہیں ہے ہر ایک کو پکڑ کے گیان سنن ہے ہمارے وائیبریشن بھی تو ہے کی نہیں بس کھڑے رہو اور سکاش وائی تھوڑا سا سنایا ہو گیا بہت زیادہ سنا ایک ایک چیز بتاؤ جرور نہیں ہے تھوڑے سے کام ہو جائے تھوڑے سے تو کیا کرنا ہے آج سوما کن سا ہے میں اوتار ہوں ساکش کر مورت ہوں اور ایک کہا ویغن وینا شک ہوں کتنی اچھی بات کہی دیکھو یاد کرنے جیسی پوائنٹ ہی میں ویغن وینا شک ہوں اس مرت کی سیٹ پر کاروبار چلائیں گے کوئی بھی کاروبار چاہے آفیس چاہے سیوہ لوکک کچھ بھی ہو تو کیا ہو جائے گا تو ویغن سامنے تک نہیں آویں گے ویغن سامنے ہی نہیں آسکتے نہیں تو ہر ایک کے جیون میں ویغن 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 کیونکہ سوامن کا عبیاس اتنا گہرائی سے نہیں کر رہے کیونکہ یہ سوامن جو ہے اوچیتن من تک چلا جائے اوچیتن من اسے سکار کر لے پورن روپ سے پھر اوچیتن من کی ترنگ واتاور ان پرکرطی میں جائے گی اور ویسی فلائٹ میس تو نہیں ہو جائیں گی ٹرین میس تو نہیں ہو جائیں گی ہر چیز کے بارے میں نیگیٹیویٹی ہے ہر چیز کے بارے میں اگر سوکشم میں دیکھا جائے ہر چیز کے بارے نیگیٹیویٹی ہے اور یہ سنکلپ میں بگن بناشک آئیم ڈسٹروئر آف یہ سنکلپ اتنا پاورفل ہے پرانتو کیول چیتن من تک نہیں آوچتن تک پہنچانے کے لئے بہت بڑی سادنہ ہے یہ سنکلپ آوچتن تک پہنچانے کے لئے اکانت چاہیے اس سنکلپ کا دھورہ ہو بار 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 پنر رتی بار 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 ایک ہی سنکلپ لے لوگر سارے دن بھر کے لئے اور اس کو اکانت میں جا کر گہرائی سے اس کا چنتن کرے ریپیٹ بھی کرے تو بہت اچھا کہ میں میرے پاس آ نہیں سکتے میں مکتا آتما ہوں تو وہ سنکلپ دھیرے دھیرے کام کرے گا نہیں تو بس وگن تو آنے آنے اور آتے رہتے آوان بھی کرتے آتے بھی رہتے نہیں آئے تو پریشان بھی ہوتے آئے تو بھی پریشان ہوتے دونوں جیتے اور پریشان جب تک نہیں ہوتے تب تک چین بھی نہیں ملتا پریشان چاہیئے لوگ آدت ہو گئی پریشان ہونے کی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتے رہے کچھ کچھ تاکہ ٹاپک رہے ڈسکشن کا بات کرنے کے لئے تو میں وگنو بناشا کتم ہوں میں ماسٹر سروشک تیوان آت مہ کرنے فیل رہی سوری کا او دھارم دیا ہے تیسرا میں ساکش آت مورد ہوں میں آت 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 آکاش وانی وانی کیسی ہو آکاش وانی دیو وانی دیو وانی گگن وانی عوی 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 یہ بھی کہا ہے آوتار آیا کرتا کہ کیا اور گیا آنا آٹ آٹ کسی سے بھی آٹ 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 آٹ